اپنے اتاہ لیں یہ بھائی کی سواہنگی آپ کا کار تو بہت زیادہ بڑا ہو رہے ہیں میں درست دیکھ رہی تھی آپ تو درست آ کرنا ہوں سے بڑے لگنے لگی ہے نہیں نہیں آپ ہی بھائی کچھ کو دیکھیں آپ کتنی زیادہ موٹی ہو گئی ہے آپ کا پیٹ بھی زیادہ بڑا ہو گئی ہے آپ میرے پہلے دیکھیں تصویرے میں کتنی کام ہوں گی پہلے سے بھی زیادہ نہیں نہیں پہلے سے زیادہ تو نہیں آپ جب آپ امی پھوکے دیکھیں ہم بکری کو گھاس ڈال دیا ہے یہ کھا بھی نہیں پتنے اس کو یہاں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گھاس نہیں کہا رہا ہے نہیں نہیں بھائی سے بکری کو راج کی مارا اس لیے اس لیے یہ گھاس نہیں گھا آپ کے اموہ پھوکے گا تو کیا آپ دیں گھاس ڈال دائیں کوئی نہیں 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 سب نے گھاس بھی ڈال دیتے ویسے ہی در نا اکیلینا اس لیے لیسے پھار دی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویضا تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں میں سب بہنے اور بھائی خیر خیریا سے ہوں گے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈی شروع کرتے ہیں ویڈی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمارے چینل کو جس سبکرائب ضرور کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے اس دوپیر کا بھی ٹیم ہے تو آپ کو پتہنا سردی ابھی شروع ہوگی ہے تو کچھ دنوں تک جو ابھی کچھ دن ابھی دنوں سے جو بھی ستھنڈ رات کو پڑتی ہے تو ہم بھی دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہم نے سوچا پنی کائیں کا دور ہے تو نکال کے بھی چائے بنا کے نا سب بھی پی رہے ہیں اسلام علیکم ویضا تو کیسے ہیں آپ سب تو ویسے بھی بھابی رات کو تو تھنڈ ہوتی ہے تو میں تو اندر سوتی ہوں رات کو پہلے پہلے تو میں باہر سوتی ہوں پھر جاتے ہیں اگر آج سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب جو اندر سوئیں گے سوہانہ آپ کا کیا فیصل ہے آپ اندر سوئیں گے ابھی جی بھابی میں تو اندر سوئیں گی کیونکہ ابھی سردیاں ہوتی ہیں نا دن بھی چھوٹے ہو گیا ہیں تو کام ختم کرتے کرتے دن بھی ختم ہو جاتا ہے آج امی کے روم کی بھی سیٹنگ کریں گے کہ سب چیزیں جو ہے سیٹنگ کر کے اپنے کمرے کی سیٹنگ کریں گے آج سب فیملی جو ہے اپنے اپنے روم میں سوچ جائیں گے جی بھابی آپ اپنے روم کی سوپائی کر لیں نا میں اپنے روم کی سوپائی کروں گی ابھی رزایاں وغیرہ بھی نکال لیا نا بھابی سردیاں آ رہی ہیں نا ابھی نکال لیں گے نا سونا کو پتہ نا رات کو آدھی رات کو بہت زیادہ تھاند ہوتے ہیں نا عبدالحادی اور میں تو ویسے بھی بھانیے بھی سو سکتے نا عبدالحادی کیتے دا ہوں ایسا ورکاڑ گے نا ہاں کچھ آدھی سردی لگتے ہیں میں آدھے سمتنا ہوا سردی کارڑ گی ہاں بہا لگتے ہیں سنوں میں بھی سکتا نا پھر نوں میں بھی داؤن ہوتے سونا ہاں کپڑا ڈاؤن دے کپڑا ڈاؤن دے تو ماشاءاللہ سے ابھی کمرے کی سیٹنگ کر رہے ہیں اور آج رات سب نے اندر ہی سونا ہے تو ہم نے سوچا اچھے ٹھیکے سے کمرے کو جو رہے ہیں ریڈی کر لیں تو یہ جنوب آبی یہ خالی پڑی تھی تو آپ کی یہ آگے یہ سکتے ہیں امی کے کمرے کی جل جگہ خالی تھی کہلے تو ہم نے ادھر چار پائی جو ہے لگاتے تھے لیکن میں نے کہا کہ میری جو ہے میری میں نے کامنا بھی جو ہے میری یہاں پہ پیرا دوں تو ماشاءاللہ سیٹنگ رکھی ہوگی ہے تو چلے آج رہے سونا اور چکھی دے پر مینا وہ تو ہوتی ہے چار پائی چاہیں جو ہے چار پیرا موسیقی 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 کہتا ہے ابو ٹائم سے آگے آج تو پتہ نہیں کیا بات ہے پہلے تو اندھیرہ ہوتا ہے جب آتا ہے کہے تو ہے آج تیار ہو کے پھر جانے کا تو نہیں پلان مجھے لگتا ہے چھپ کے گئی ہے نا اچھا اس دن سے نراض کی ایسی ہوئی ہے اس کی ساتھ مجھے لگتا ہے آج کے بعد یہ قدم اس نے پھر سے نہیں اٹھانا جب میرا دل کرے گا پھر میں جانے جاؤں گی پھر جاؤں گی نا تو اس دفعہ میں نے ماف کیا یہ بھی میں نے سوچا ہوا ہے کیونکہ انسان ایک دفعہ ہی خطائیں ماف کرتا ہے نا کیوں دیکھیں ایک غلطی ہوتی ہے جو بندہ ماف کرتا ہے باقی انسان خطا کا پتل ہے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں برحال اتنی بھی نہ ہوں کہ پھر بندہ مرداش ہی نہ کر سکے اسلام علیکم پیارے بیس تو کیسے ہیں آپ ساتھ ابھی ماشاءاللہ سے پہنچوں یہ لے ہاتھی بیٹے کیلئے لے کے آتا نرم سا پیس دیکھ رہا ہے کھائے گا کھوٹھ آھی اور کھوڑا بیڑا بیٹا ہی نیسے کو صوح نہیں ہوا کھوٹھ آئی کھ دیکھ کرنا بھائیں ہ annoy کھوٹھ آ��� سے기가 olunے کہتے ہیں یہ دیکھا زیادہ دیکھ کے دیکھ رہا ہے گاں سمٹھا osama一ے ستیادن اور ایک صورت کرنے کیا کہ وہ انٹسان اسی طرح کھائے گا اور میں یہ با رہ جاتی تھی ہے کہ سوت سے بھائی جاتے یہ کہہ رہی یہ تو اس کی ہو گئی نا چلیں یہ بھی اپنی ہے اپنی ہو نہ ہو شوق تو پورا ہو رہا ہے ہاں بس ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بیعظہ بھی آپ کو بتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں گندم کی جو ہے نا اگائی شروع ہو رہی ہے ہر بندہ ہی اپنی اپنی زمینیں تیار کر رہے ہیں اس دفعہ ہم نے بھی ہمسائیوں سے زمین لی ہے تو گندم کا پلان ہے اگانے کا کیونکہ اس دفعہ جتنی مشکل میں میں نے آٹا دیئے ہیں نا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی گندم مہنگی تھی آٹا بھی مہنگا تھا بہت مشکل سے ارینج کر کے پورا کر ابھی تک لے کے کھا رہی ہیں اس دفعہ خود اپنی گندم اگائیں گے چلیں یہ ہے کہ ہمارا ایک سال کی گندم ہی ہو جائے کھانے کے لیے تو وہ بھی بہت ہے یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک سے دھواتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا چلیں آ جائے چلتے ہیں لیں آجا ہو جو میں اسے دیکھا جائے نا یہ اصل میں جب ہم نے گائیں لی تھی وہ بھی ان کی امی کے گھر سے آئی تھی ٹھیک ہے وہ ہم نے پیسوں سے خرید کی تھی ان کی امی سے تو یہ تو اس کی امی نے دیا ہے فوزیہ کو بگری یہ لے جائیں چلیں آپ جو ہے نا آپ کے کام آتی رہ گئی یہ ٹھیک ہے تو شرماتی اس کی طرح ہی ہے ابھی اس کے پاس آٹھیں گے ایسے شرماتی ہے جب بھی یہ شرمار ہی ہوتی ہے نا ہاں ابھی در ادھر جاتی ہے دیکھتی ہے ایک ترچی چلیں نا مہول ہے نا چلیں چلیں آپ واش کر لیں میں پانی ڈالتا ہوں یہاں ہاں ہی دہ 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 اور ویچھ دیکھیں آلو بھی جو ساف ہیں لیکن مچھ بھی کچھ بھی میئے لئے سردیوں کے نارے لائے 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 ڈال دو تھوڑا سا وقت چلے بہتا چلے بہتا چلے بہتا پکر لوڈی چینی دکھیں ابھی دو تھوڑا سا پانی ڈال دو بس بس چلے آئے سوانہ بھی نسالہ بنا کے سکر دھنیا کو جو اپیس کے بھی رکھیں چی بھاپ یہ بھی بنایا ہے ہاں ابھی یہ اپیس لوکی ہاں ابھی آپ کو پاتے نا بھی تھنڈی مچھی موسن ہے تو آج میاں سدزی میں آلو گوشت لے کریں تو بہت زیادہ دھل کر رہا تھا ویسے بھی آپ کو پتے نا رات ہم نے ڈال بنائی تھی سوانہ نے تو شوک سے کھائی بھی نہیں تھی میں نے اس کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا بابیہ تیچھی رات ہم نے پالا پر آلو بنای تھی بہت ہی مزے کی تھی لیکن آج دال کا دل نہیں کر رہا میں نے کہا جی بابیہ ابھی دال کی موسم نہیں ہے نا ہاں ہر چیز موسم کے مطابق یہ اچھی رکھتی ہے نا یہ بات تو صحیح آپ کی سونا آپ کو سردی آگئے نا ہر روز نائی سردی ہوتی ہے جیسے کہ میتھرہ پالا کو گاجر آلو یہ نکھ سردی کا سردگ ہوتی مزے کو بہت سے کل ہم بھا بھی کہہ رہے تھے کہ آلو گوشت کھا کھا گیا ہم بھا کہہ رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ دال اچھی نہیں تھی آلو گوشت اچھا ہاں یہ تو ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے امی کا روم آج تیار کر دے انہوں نے امی اور سوہانہ سسٹر وغیرہ سب ادھر ہی سویں گی آج اندھر ہی کیونکہ موسم ابھی کافی چینج ہو گیا بہت باہر جو ہے نا تھنڈ ہوتی ہے بیگم کی جو لے کے آئے تھے وہ کیا نام ہے پیٹی وغیرہ وہ ادھر رکھ دی ہے یہ امی کی پڑی ہوئی ہے وہ بیگم کی ہے ادھر ہی سیٹنگ کر دی ہم نے ماشاءاللہ سے بھی میں نے انشاءاللہ کو تیر کا لگا دیا ہے اب اس میں میں ڈال دے سوگوشت بسم اللہ 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 ہی سرٹ گھم اس拓نت اسalah کیا لگا کہ پیٹ ٹھیک ہمیں روٹی بھی بنا لیں گے ابھی سالن بنا لیں گے آنا سڑا ہے اڈی ویڈا ہاں تھوڑا تھوڑا سا کلاو اس کو دیکھیں ہاں تھوڑا تھوڑا سا دیکھنا ابھی بابی میں چلو اس کو کھلانے دو میں دیکھ لیتا ہوں سالم آپ دیکھ لیں اگر آپ نے کھانا ہے تو نکال لیں ورنہ پانی ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں لیں آلو گوشت کیسے بنا ہے چک کر لیتے ہیں بس پانی ڈال دوں زیادہ تو نہیں ڈال دیا جو پڑا ہوا تھا میں نے تو ڈال دیا بس ابھی کھڑی آج جلا دے لکٹیا ڈال دے بس آگ بھی جلانی ہے میں نے کہا بس ہی کہا پانی کرم ہوگا نا پانی ہوگا نا ہاں دی بیٹے کو نہ کھلاو کھانسی ہو رہی ہے سوانہ بس کرو تھوڑا 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 تھا کھلاو بس مارچز کھاں ہے یہ کھاں بھی مشکلی ہے یہاں کی نجال دی مجھے لگتا ہے ہاں نہ بچاہ دے نا بھائی ساری بھائی میں میرے ہوگ تو چل گئے ہیں ابھی عبدالعب باتیں کر رہے گا بیٹا بڑے ہو جاؤ آپ کو پھر کھلا ہوں گا اپنے ہاتھ کی پریانی ہو تو آج نے کسی میں نکائی بڑے ہو جائے گا اچھے سے اچھے کوکن کار لیتا ہوں یہ بات نہیں ہے لیکن کھلا گتا موو جا گتا مو جا kişنظر شرک یا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے